جہار نمسکار کوڈرما کے جھارکھنڈ لوگتانتری قرآن تکاری مرچہ کے پرتیاسی منوجی عادب بھی پچیس اکٹوبر کو اپنا نمانکن پرچہ داخل کریں گے اور گاجے باجے کے ساتھ کریں گے جس طرح سے تمام جیل کے پرتیاسی جو ہے اپنے نمانکن میں اتصاہ کے ساتھ ہجاروں کے کافلے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں نمانکن داخل کر رہے ہیں تو اسے ان کا جوس کا بھی پتا چل رہا ہے اتصاہ کا بھی پتا چل رہا ہے اور منوجی عادب چکی چھاتر نیتا ہیں یوہ نیتا بھی رہے ہیں اور لگاتار جو ہے پچھلے کم سے کم بیس سال سے پندرہ بیس سال سے وہ آندولن کرمی ہیں بیوین مدو کو لے کر لگاتار جو ہے وہ آندولن کرتے رہے ہیں جیل بھی جانے کا ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی روح میں آندولن کو لے کر وہ کہیں نہ کہیں گئے ہیں اور اس روح میں لگاتار مدو کو لے کر اٹھاتے رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ پرچہ بھریں گے اور جو ہے وہ کوڈرما سے اپنی دعویداری نسی طور پر پکتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پہلے جو ہے جب سے ان کے نام کی جو ہے گھسنا ہوئی ہے کوڈرما سے وہ لگتار جو ہے وہ کچھ دن نراج جرور رہے جیسا کہ ان کی اچھا تھی کہ وہ راج دھنوار سے وہ پرتیاسی بنایا جائیں اس کا سنکیت بھی انہوں نے دیا تھا لیکن نتریت کو اچھا لگا کہ وہ کوڈرما کے ہی بہتر پرتیاسی ہو سکتے ہیں کیونکہ پچھلے لوگ سوہ چناؤں میں ان کو پرتیاسی بننے کا موقع ملا تھا اور اس میں جو انہوں نے کافی اچھا خاصا بوٹ بھی لائے تھا تیسرے نمبر پر رہے تھے تو اسے ایک نتریت کو لگا کہ چونکہ پہلے سے اس شیطر کا کسی نہ کسی روپ میں پرتیاسی بھی ہیں تو اس کا لاب ان کو مل سکتا ہے اس لیے جو ہے کہ ان کو موقع دیا گیا کوڈرما سے ہی اور دوسری طرف جو ہے راج دھنوار سے راج دیس رتن کو پرتیاسی بنایا گیا جو کہ قابل پرتیاسی ہیں اور کافی جو ہے وہ سنجھ سمجھ والے ہیں تو اس ناتے جو ہے وہ کندریے جو دھکش جرامتو جو ہے اور گندریے نتریتو جو ہے وہ سیٹو کے بٹوارے میں اور سیٹو کی گھوسنا میں جو ہے کم سے کم اصطانیتہ اور نتاؤں اور پارٹی پرتیاسیوں کی جو بھومکا چھتریے اصطر پر ہے چھتر میں ہے تو اس کو بھی دھیان میں رکھ رہا ہے اور منوجی آدب کے نامانکن کے بعد جو ہے وہ اب تیہ ہو جاگا کی منوجی آدب جو ہے وہ کوڈرما سے لگتار جو ہے وہ چند سم پر کبھی آنگ بگرہ چلا رہے ہیں اور ان کی نراجگی جو ہے نتریتو کو لے کر پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے اور کہیں کوئی اب اس طرح سے نہیں ہے وہ پارٹی کے تمام جو پرتیاسی جو نامانکن کر رہے ہیں اس میں بھی وہ کافی اتصاہ کے ساتھ سریخ ہو رہے ہیں چاہے وہ بیوین آس پاس کے جتنے بھی چھتر کے پرتیاسی نامانکن کر رہے ہیں اس میں سامل ہو رہے ہیں اور اب اپنی بات رکھ رہے ہیں اور اس سے سنکیت مل رہا ہے کہ جرامہ تو انہیں جو اپیل کی اور جو جرامہ تو جو بار بار کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم پارٹی میں ایک مہینے تک کوئی بھی جو ہے وہ آنترک مطبیت پارٹی میں نہ رہے سنگٹن میں نہ رہے چھتریہ اس طرح پر نہ رہے بیوین چھتر میں جہاں سے ان کے پارٹی پرتیاسی چناؤ لر رہے ہیں تو اس میں کم سے کم منبیت مطبیت کو ایک مہینے تک کم سے کم دور رکھنے کی بھرپور کوسس کی جائے پہل کی جائے اور تمام لوگ بڑھ چٹ کر کے چناؤ میں متدان میں حصہ لیں پارٹی کی مجبوتی کے لیے پارٹی کی جیت کے لیے کام کریں یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے چناؤ کے بعد بھی اگر کچھ سکوا سکایت ہوگی تو اس کو دور کیا جائے گا لیکن پھل حال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جیتے کی کوسس کی جائے اور دوستہ پریورتن کی کوسس کی جائے اور جو چوبیس سال سے جو کچھ بھی چل رہا ہے اس سے کم سے کم جھرکھن باسیوں کو مکتی دی جائے تو منو جی آدب خود اپنے ایک کافی کچھ تیترار نیتا ہیں اور ان کے سمرتھک بھی کافی کچھ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں تو اس لیے وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لگتار جو ہے وہ اپنی سیٹ جیتیں گے تو یہ ان کا آدمی سواس بھی ایک طرح سے جھلکتا ہے اور چونکہ چھتر میں جس روپ میں بھی ان کے پہچان رہی ہو تو وہ پہچان کے مادہم سے کم سے کم ان کو لوگ جانتے ہیں کیونکہ پہلے بھی چناؤں لڑتے رہے ہیں بہت پہلے سے چناؤں لڑتے رہے ہیں وہ دوسری پارٹی سے بھی چناؤں لڑتے رہے ہیں تو ان کی ایک پہچان تو چھتر میں ہے ہی چاہے وہ ایک ٹھیک ہے کہ ان کو اب تک جیت نہیں ملی ہے لیکن کوشش تو لگتار وہ کر ہی رہے ہیں اور لگتار کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نتریت کے ساتھ بھی ان کا بہتر سمند ہو چکا ہے امید کی جا رہی ہے کہ تمام پارٹی کے ورشت پتہ دھکاری ہوں گے کئی پرتیاسی ہوں گے جس طرح سے دوسرے پرتیاسیوں کے نامنکن میں اگر منوجی عدب سامل ہوئے تو ان کے نامنکن میں بھی جو ہے تمام جو ہے وہ پرتیاسی سامل ہوں گے جن کا نامنکن ہو چکا ہے جو جن کا نامنکن پرچہ داخل ہو چکا ہے تو ان کے ساتھ ان کے اتصاہ بردھن کے لیے منوجی عدب کے اتصاہ بردھن کے لیے ان کے ساتھ ہوں گے اور نسی طور پر جو ہے وہ ان کو بھروسہ دلائیں گے ان کے سمرتک ہزاروں کی سنکھیام ہوں گے اور یہ سمرتکوں کا جو جماورہ ہے جو جنس الاب ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے جس طرح سے بھیر عمر رہی ہے تو اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو نئی پارٹی کا سواگت جو ہے وہ سمرتک کافی جوڑ سوڑ سے کر رہے ہیں اور اتصاہ سے کر رہے ہیں اور وہ بدلاو سنکلپ کے طور پر لے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بدلاو ان کے لیے جروری ہے راج کے لیے جروری ہے ان کے پریوار کے لیے جروری ہے ان کے بھوست کے لیے جروری ہے اور چونکہ منو جیاد ابی بھی نے چھاتروں کے پیپر لکھ کا معاملہ ہو یا چھاتروں کے کسی پرکچہ کا معاملہ ہو نفتی پتر کا معاملہ ہو تو اس میں بھی ان کا پرتقس طور پر ایک دم کہیں نہ کہیں ان کی صحبہ حاگتہ رہتی ہے اور پرتقس طور پر وہ چھاتروں کے بیچ میں جا کر کے اپنی بات رکھتے ہیں آندولن کے ساتھ رہتے ہیں تو اس سب کا بھی منوجی عدب کو نشی طور پر لاکھ ملے گا اور لگتار جو ہے وہ سرکار کے خلاف جو سرکار کی چھاتر نیتی نیتی جو ہے چھاتروں کے خلاف جو سرکار کی جو رویہ ہے تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ منوجی عدب کا جو کل کا نامانکن ہے یعنی پچیس اکٹوبر کو تو نشی طور پر اس میں کافی اچھی خاصی بھیر ہوگی جس میں چھاتر اور یوہ تو ہوں گے ہی کیونکہ جھرکھنڈ لوگتان ترکرانتے کاری مورچہ کو ایک طرح سے یوہوں کی پارٹی کہا جا رہا ہے اور ہے بھی تمام عمر کے یوہ جو ہیں وہ سامل ہیں اور ان کے پریوار والے بھی چھاتر اور یوہ ہیں سامل تو اس لئے ان کے پریوار والے بھی سامل ہوتے ہیں اور منوجی عدب نے باتچیتے میں بتایا کہ جو ہے وہ کل جو ہے وہ نامانکن بھریں گے اور جو ہے وہ کہیں کوئی اس طرح سے کوئی یہ نہیں ہے ان کے ساتھ سمرتھک بھی ان کے ہوں گے اور پارٹی پرتیاسی وغیرہ بھی ہوں گے تو یہ ایک اچھا سنکیت جا رہا ہے جرامہ تو کی اپیل اور دیسا نردیس کا ایک طرح سے اثر ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو پرتیاسی مدد کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اور جو بھی آنترک دسمنی اور بے منصر بھاؤ ہے اس کو فلحال کہیں نہ کہیں جو ہے اس پر قابو پالیا گیا ہے روک تھام کر لیا گیا ہے اس کو پرکاس میں آنے سے روکا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک سہمتی بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہتر رشتے کے سنکیت مل رہے ہیں تو اس کا لاب نصی طور پر منو جی آدب کو بھی ملے گا اور نصی طور پر جرامہ تو کی پارٹی جہار کھنڈ لکتان تریک کرانتی کارک مورچا کو بھی جو ہے ملے گا جوہار نوشکار